آجی اسلام علیکم وہی ہو رہا ہے جناب عمران خان کا رونا دھونا مرنا سب کچھ وہی ہو رہا ہے اور جس چیز کی ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ وہ بہانے بازیاں کرے گا وہی بہانے بازیاں ہو رہی ہیں وہی آپ دیکھیں آج صبح آتے ہی جناب ہمائیوں دلاور جس نے آج توسر خانہ کا تاریخی فیصلہ کرنا ہے جی ہاں کرنا ہے کرنا ہے آج اور نے کہا جی بیعث کرو تو وہ ان کے جونئر وکیل نے کہا جی کہ وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور وہاں آج یہی کیس لگا ہوئے تو انہوں نے کہا جی بیعث کرنے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع نہیں کیا بیعث کرو اچھا جی ادھر یہ ہوا ہے جائشہر نے کہا جی کہ میں آپ کو وقفہ کر رہا ہوں یہ وقفے کے بعد آپ دوبارہ آئیں اور اگر بیعث نہ کی آپ نے تو آج میں نے فیصلہ محفوظ کر لینا ہے اور پھر میں نے سنا دینا ہے یہ اس لیے ہوں آپ کو صبح وی ویڈیو میں کہا ہے کہ آج لازمی فیصلہ ہونے ہی ہونے ہیں اچھا اس میں کیا ہوا کہ یہ جو کل جاج صاحب نے ان کی جو لسٹ تھی گواہوں کی وہ ختم کر دی تھی کہ یہ گواہ غیر ضروری ہے غیر متلقہ ہے غیر ضروری ہے اور غیر متلقہ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور بیعث کے لیے کیس رکھتے ہیں کال انہوں نے کہا تھا آج اس آرڈر کو بھی انہوں نے آج اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں کہتا ہوں جاج کو کھانسی بھی آ جائے نا وہ فوراں ان کے وکیل پہنچ جاتے ہیں کہ جاج نے جی آج درمیان میں کھانسی کی ہے کھانسی کا مطلب کیا ہے یہ کوئی اشارہ ہے یہ نون لی کو کوئی جاج کا اشارہ ہے کہ اس نے کہا ایسے اس نے کیا یہ بھی اشارہ ہے یہ کھانسی آگئی یہ بھی اشارہ ہے اپیل تو وہ گواہوں کو جو ختم کرنے والا آرڈر آرڈر تھا اس کی بھی اپیل کر دی اور صبح جاج کو کہا خاجہ حارس نے اسلام آباد چیف جسٹس کو کہ جناب میرا کیس سنو اور ہمائیوں ساڑھے پیچھے چڑے ہوئے ہیں ہمائیوں دلاور تو اس نے کہا جی بحث کرنی کرنی ہے تو آپ اس کو سنیں مجھے ادھر جانا پڑے گا نالی ہے تو ہم خاجہ حارس کو چیف جسٹس نے کہا کہ تسی تینوے ادھر کے تھے بیٹھے رہو اور اے توڑیو کچھ بھی نہیں کرے گا تو یہ کہا کہ جناب خاجہ حارس بڑے خوش ہو گئے کہ تینوے ادھر سمجھو سٹے مل گیا جاج نے کہہ دیا نا کہ ہمائیوں کچھ نہیں کہے گا میرا آرڈر ہے آپ تین بجے تک ادھر رہیں اور بھئی نو بجے آپ دس بجے کیس کر رہے ہیں جا کے کہا رہے ہیں اسلام آباد میں آپ نے کون سا لاہور میں آنا ہے یا کراچی میں جانا ہے بیمانی سر چڑھ کے بولے سر جی وہ ہوتا ہے نا جادو سر چڑھ کے بولے ادھر بیمانی سر چڑھ کے بول رہی ہے اور عمران خان کی بیمانی ایسے سڑکوں پہ دیواروں پہ نظر آ رہی ہے کہ ایس تو وڈا بیمان ایس تو وڈا شیطان بھور کوئی نہیں بلکل وہ رانہ سنو اللہ کہتا ہے ایسی کہ اے شیطان ہے اور پنڈیدہ بھی شیطان ہے اے بھی شیطان یقین کرو ایسے ہی کر رہا ہے بلکل کھلوار کر رہا ہے عدالتوں کا عدالتوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو اوپر ہیڈ بیٹھ ہے نا آٹا بندیال اور عامر فاروق ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے دوسرے قیسوں میں تو فائل آپ ایسے پھینکتے ہیں ایسے پھینکتے ہیں فائل کہ جناب ساڑھے نا لیا نہ کرو انہیں بیعث کرو تو کرو نہیں تو کوئی گل نہیں جاؤ اسی فیصلہ سنا دیں گے تو آج جناب وہ پڑے خوش بیٹھے ہیں اور اس وقت تک آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے یہ اسلام آباد کا ہوگا یہ یہ کر رہے ہیں نا کہ اسلام آباد میں جائے گا پھر سپریم کورٹ پہ سار جی ساٹھ ساٹھ درخواستیں ایک ایک کیس میں یہ دے رہے ہیں تو یہ اب تک کی جو کاروائی ہوئی ہے ہم آئیوں دلاور جو سیشن جا جائے جو آج بلکل چھوڑیاں تیز کر کے بیٹھ ہے کہ آج نہیں چھڑنا آسی بلکل کہ امران دیجڑے وکیل نے اوہینج چاروں طرفوں پھیلے کوئی سپریم کورٹ جا رہا ہے کوئی ہائی کورٹ جا رہا ہے کوئی اڈیشنل کے پاس جا رہا ہے کوئی دلاور کو حاضری لگوانے جا رہا ہے لگتا ہے ساری اسلام آباد بار اور لاہور ہائی پورٹ بار امران خان نے خرید لی ہے ٹرک بیج کے مجھے تو یہ لگ رہا ہے اور وکیلوں تمہیں میں کہہ رہا ہوں تم ساڑے وکیل پائی ہو کہ اگر امران دا مفت کیس نہ کرنا ہے انہوں نے حکومت نہیں آنی ایسے لالچے جنہ کیس کرنا کہ ہم اڈیشنل سیشن جانجبر اڈیشنل بان جائیں گے اٹارنی جنرل بان جائیں گے اٹارنی بان جائیں گے اسسٹ ان ایڈوگیٹ جنرل بان جائیں گے اب امران خان کی حکومت نہیں آنی تو یہ دوسری بڑی اہم خبر ہم آپ کو دے دوسری بڑی یہ ابھی خبر ابھی باقی ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جناب علی الیکشن کمیشن نے امران خان کو نوٹس بیجے صبح بلالی ہے کہ آپ کو ہم نے وارننگ دی تھی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں وارننگ دی تھی یہ ہمیں بھی پتہ ہے جب سے یہ آیا اس نے کہا تھا اوہ دیکھو میں نے جناب سیاست کو سائنسی بنیادوں پہ چلایا امران نے کہا تھا اور میں پاکستان میں کبھی آج تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے میں کراؤں گا جب دو قدم ایسے آگے بڑھا تو ٹھس کر کے پارٹی کے لوگ نراض ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد آج تک اس نے الیکشن نہیں کرایا چھے مہینے پہلے پارٹی کو نوٹس گیا کہ جناب الیکشن کراؤ کیونکہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن میں ہر چار سال کے بعد الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے آپ کو یاد ہے ابھی مسلم لیگ نون نے کروائے تھے اور یہ چونکہ ہماری بھی جسٹس پارٹی ہے ہم نے ریجسٹر کروائی ہے جب تو انہوں نے کہا جی ہر چار سال کے بعد انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ جو ہے وہ یہ کروائیں گے الیکشن نہیں تو آپ کی پارٹی بین ہو جاتی ہے بین ہو جاتی ہے نا تو اس کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا اس نے نہیں کروایا اب کل ایک اور تماشا سنو کل ایک اور اہم بات سنو بلکہ کل عمران خان کی پارٹی کی جو انتخابی نشان بلے والا جو ہے نشان ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا کیوں کہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے یہ اس جرم میں اور پارٹی کا نام بھی ختم کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے ٹھیک یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اندھا جو الیکشن والی وہ لسٹ آئے گی اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس نے الیکشن بھی نہیں کرائے نہ یہ اس پوزیشن میں ہے عمران خان آج اگر یہ گرفتار ہو جاتا ہے یہ واقعی بندے بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے جن کو انہوں نے تھوڑا سا بنایا ہوئے عمر ایوب وغیرہ وہ بھی پرک تول رہے ہیں اندر سے ہاتھ پہر مار رہے ہیں ان کو صحیح سوٹیبل جگہ نہیں مل رہی جگہ ہوتی ہے نا مینو جی سٹیج دے ہوتے بٹھانے پھر چلو جی سٹیج دے ہوتے نہیں بٹھانے فرانٹل لائن تھے بٹھانے وہ جگہ ان کو نہیں مل رہی تو باقی باقی جو ہے وہ حالات ایسے ہی ہیں آپ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں آج ہم نے بھی عمران خان کو جو ہے نا وہ نئی گھر جانے دینا اور اس کی خلاصی کروانی ہے بیمانی پہ بیمانی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے تو آج اس کیس کے انشاءاللہ فیصل ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن کی آپ کو ہم نے کاروائی بتا دی ہے وہاں پہ اس کا انتخابی نشان وغیرہ جو ہے نا وہ عمران کا بلے والا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا اور جو پارٹی کا نام ہے کیونکہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس طریقے سے یہ بھی ہو جائے گا تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں سے کروائیں لازمی اور کروا کے مجھے میسج بھی کار دیں واتس اپ پہ کہ جناب ہم نے آپ کا چینل سبسکرائب کروا دی ہے واتس اپ کے لیے 03004725752 ٹھیک ہے جی اگلی انشاءاللہ خبر آئے گی تے جیپا آگئیاں کچہریوں خالی تے سجڑا نو قید ہوگئی یہ والی آئے گی موسیقی